ملک میں کئی سحسی پارٹیوں نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا ان میں سحسدانوں کی تو مالی حالت بھی بدل گئی سٹیٹس بھی بدل گیا عوام وہیں کیوں ہی کھڑی عوام کے ساتھ بار بار دھوکہ کیا جاتا ہے کبھی روٹی کپڑا اور مکان کبھی آشیانہ کبھی ٹرین کبھی میٹرو یہ بتائیے کہ اثر گولک زندہ کیا ہے عوام کے ساتھ دھوکہ تو انیس سو سنتالیس میں بھی کیا گیا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب اس وقت لوگوں کو دکھایا گیا تھا کیا یہ وہ نظام ہے جو قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ نے جس کی تبلیغ کی تھی کیا آج ہم ٹولرنس کی اس سطح پر بیٹھے ہیں جہاں پر اس وقت موجود ہے یہ تو اکیڈمیک ڈیبیٹ ہے کس ملک کو جو نظام سے ملائز دے گئے تھے جب اس خفتے کا نام پاکستان نہیں تھا تو پھر بھی یہی لوگ تھے باہر سے تو نہیں آئے تو بلادکار تو ہوا ہے کہ جس نام سے جس حوالے سے ایک سیول ازاد معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس تیسال سے پاک معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو نہیں ہوا آج بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹیلیوین کے اوپر کہ میں معذرت سے کہوں گا مجھے کہنا پڑا ہے کہ آج ابھی چل رہا تھا کہ نون لی کے ایک زلہ کانسل کے میمبر نے اپنی ملازمہ کو اتنا تشدد کیا پھر اس کے بعد کودے پر پھائیں کے بعد گیا ہے تو ابھی وہ پرچے کیا کر رہے ہیں یہ نون لی کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی ای کا ہو یہ جابرانہ اور ظالمانہ استثالی نظام جو ہے کیا آپ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کے خلاف ستر سال میں ہم نے کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے اور کس حد تک اس ملک کے ان لوگوں کو باس درست ہے لیکن میں کہتا ہوں ساری سیاسی پارٹیوں آپ جیسے لوگ میاں تارک جیسے لوگ آپ جیسے لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں جانی نہیں دیتے یہ چوتھا الیکشن ہے جو میرا ریگ ہوا ہے جو چینج ہوا ہے یہ فورتھ الیکشن ریکارڈ کے مطابق جیتا ہوں مگر وہ کسی بھی بندے کو جو ٹھیک بات کرے اس کو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننے دیتے تو کون چلا رہا ہے ملک کو آپ کو نہیں پتا کون چلا رہا ہے یہ ملک اس ملک کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں اس ملک کے فیصلے پچھلی دفعہ سعودی عرب حکومت کے ہوئے تھے نا ہیوی مینڈڈ کے اس کے پہلے ہیوی مینڈڈ کے کہاں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں فیصلے کیا آپ کی معیشت آپ کی سیاست آپ کی معاشرت کیا پاکستان کے اندر اس کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ جہاں جو جو ٹیررزم پرموٹ ہوا ہے یہ ٹیررزم پرموٹ کرنے کے فیصلے کیا پاکستان میں ہوئے تھے یہ ٹیررزم کی پرموشن امپریلزم کی طرف سے آئی تھی یہ کس ہی ہوا تھا سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے علاقار بنتے ہیں ہی تو پر بات ہے علاقار بنتے ہیں بینیفیچریز ہو جاتے ہیں وہ امپریلزم کے علاقار بھی بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاقار بھی بنتے ہیں یہ علمی ہے اس قوم کا یہ علمی ہے اس ملک کا کہ یہاں پر آپ نے فری ڈیموکریٹک سسٹم ہی نہیں لیا آپ نے آج تک الیکشن رفارمز ہی نہیں کی ساری پارٹیاں نے نہیں کی نہیں آدمی کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہو تو چوری چور جو ہے اس کو تسانی ہوتی ہے بتائیے آپ کہ ذرفکار بھٹو صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں اس نظام سے آج تک اس وقت لوگوں کی حالت مالی تعلیمی صحت کی لحاظ سے بہتر تھی جہاں آج بہتر ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی لحاظ سے بہتر تھی اتنی نفرتیں اس وقت نہیں تھی قائد اظم رحمت اللہ کی کیابنٹ دیکھیں اس میں کتنے لوگ اقلیت کے تھے اور غیر مسلم تھے اور آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی اقلیت کے بندے کو کوئی اہم جگہ پہ آپ بٹھا سکیں آج پوری ریاست جو اگر کرپل ہو جاتی ہے آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آج آج کی حکومت نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو گرفت میں ڈالا ہے ان کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں یہ ایک مہینہ پہلے تک یہاں بھی جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی مسلمات درج کریں یہ نہیں ہے یہ لیڈرشپ کا فقدان ہے جب لیڈرشپ کے اندر خود خود جب میں چور ہوں گا جب میں خود کرپٹ ہوں گا تو میں کسی سے لڑائی نہیں لڑ سکتا میں بول ہی نہیں سکتا میں کھڑے نہیں ہو سکتا میں سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا میں اس وقت کھڑا ہوں گا جب میں خود ٹھیک ہوں جب میں خود ٹھیک ہوں تو میں دموکرسی کے لیے کیا لڑوں گا کہ نظام کو بدلنا ضروری تھا جہاں کوئی نقص تھا وجہ یہ ہے کہ جب بندہ سیاست میں آتا ہے تو عوام کی خدمت کے لیے پہلے سے بہتر پاکستان دینے کے لیے آتا ہے اس کے خواب بھی اس کے وعدے بھی آئی سے زیادہ تو دیر یا لمبا پیلٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون پر ہی ملا ہے آپ لوگوں نے کون سے ایسی رفعات کی ہیں جو آپ کو یاد ہو سب سے پہلے تو یہ بات ہے جو بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے جب کسی کو گرانہ ہوتا ہے جب کسی کی حکومت لینی ہوتی ہے یہ ملک کے اندر جمہوریت کو چلنے دیں اور کھلے دل سے چلیں جس کو لوگ جاتے ہیں اسے الیکٹ کریں جب آپ آ جاتے ہیں میٹرو کسی نے رکھا میٹرو تو ایک ہے آج میری بات سنیں آج بندہ ٹھوک کر نیاز بیک سے کتنے عرصے میں کتنے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں بریج آپ یہ ڈیویلپمنٹ کی بات آپ موٹروے ہم نے بنایا ہماری اکومت نے کام کی کسی نے اور کوئی کام ایک موٹروے اب دیکھیں جو اتنی ڈیویلپمنٹ میری بات نہیں وہ موٹروے نہیں آپ اور موٹروے کتنے پان رہے ہیں دیکھیں یہ بات آپ مان لیں کہ اس وقت ہماری اکومت نے بارہ سو میکا وارٹ بجلی شامل کی اگر یہ ہماری اکومت کا کام نہ ہوتا آپ تو باہر کھڑے ہوتے لوگ زلیل ہوتے بجلی کی وجہ سے یہ جو ریکارڈ کام ہوئے ہیں اور کام کسی نے منصوبے مکمل ہی نہیں کرنے دیئے پجلی کا ریٹ تھا یہ دیکھیں ریٹ ریٹ کی جو بات ہے یہ سولہ رویلپمنٹ بیٹھ رہے ہیں نہیں وہ سولہ روپے بھی لوگ تو کہتے تھے ملیں اب جس طرح کے جس تیزی سے بجلی ملک کو دی گئی ہے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا زبانی کہنے والی بات ہے ایک یونٹ بجلی کسی نے نے بنائی سوال صرف ہے جو آپ کا سوال ہے میں صرف اس کی طرف آتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جو سیاستدان ہے وہ امیر ہو گئے ہیں اور جو عوام ہے وہ غریب ہو گئے ہیں ایسے میں کہتا ہوں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سب غریب عوام کے لیے سوچیں لیکن اگر تسلسل جمہوریت کا اس ملک میں رہتا تو آج ہم بھی اسی سف میں کھڑے ہوتے ہیں جس سف میں دوسرے ملک پیشرا دور تیسرا دور تندھی تو چل رہا ہے پیری تھوڑی سی بات سن لے کس طرح ہوئے ہیں آپ نے تین دور دیکھے ہیں کس طرح کے دور ہیں آپ کے سامنے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی صورتی اور دو تھا یہ ایک صریعتی آپ جب بھی کسی کے پاس فری اینڈ نہیں ہوتا جب بھی کوئی صورتحال بنتی ہے اس قسم کا آپ دیکھیں نا چلو جی ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف کیس بان رہے ہیں یار کیس کوئی ثابت نہیں ہویا بندے کو ریسٹ کر کے اس کو سزا بھی دے دیتے ہیں اب شباہ شریف کو پکڑا ہے اس کو کس بات میں پکڑا ہوئے جو کیس سامنے آتا ہے اس میں نکلتا ہی کچھ نہیں میں صاحب آپ تو باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں آپ صدر بھی ہیں ایک ایسی یونٹ کے جو یونٹر نیشنل ہے آپ سٹڈی بھی کرتے ہیں آپ پھر یہاں رہ کے ان کی وقالت جب کرتے ہیں جب کسی لیڈر کے خلاف الیگیشن لگتا ہے آپ لیڈر کو ریپلیس کیوں نہیں کرتے آپ چپٹے کیوں رہتے ہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ صرف کسی کو صرف کسی کو اس لیے ریپلیس کیا جائے کہ یہ ہمیں چیرہ پسند نہیں اور اس کے خلاف کیسز بنائے جائے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے انصاف میں آپ کو آپ یقین جانیے آپ کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہے اکبال شاہد صاحب جب تک قوام فری نہیں ہوگی لوگ اپنے فیصلے کرنے کی طرف نہیں جائیں گے لوگوں کی مرضی نہیں ہوگی کھلے آپ آج تک اس ملک میں جس وقت سے آپ کہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ایوب ہاں سے لے کر کتنی دفعہ یہ جمہوریت کو نہیں چلنے دیا ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا میں عرض کروں جی اب کیونکہ ہماری ڈسکریشن پڑے اس میں آگئی سسٹم پہ یہ تو قیامت تک لکھ دیں گے یہ کریں گے کون جمہوریت کی سسٹم میرا خیال میں ہمارے ملک میں ڈیمکریسی ایز ای سسٹم یوز ہوتی ہے ذاتی اور پارٹی کے مفادات کو آگے چلانے کے لیے براستی اب کیوں نہیں کیا اب کسی ایک پارٹی کو لے لیں خب وہ پیونس پارٹی ہے خب وہ نولیگ ہے ان کا نام اس لیے ہم زیادہ لیتے ہیں کیونکہ ابھیدہ انہوں نے گوون کیا ہے کیا پارٹی کے اندر کون سی مارٹ ہے اور کون سی چاہست ہے آپ انہیں رائز کرتے ہیں بیاں سب جتنا آپ نے کام کیا پارٹی میں آپ کیوں نہیں رائز کرتے ہیں ایسے چادر لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی شباق شریف کے سامنے اور نواز شریف کے سامنے تو ووٹی نہیں ڈالے گا اور زرداری صاحب اور اس کے بیٹے اور اس کے علادوں کے سامنے تو ووٹی نہیں ڈالے گا کیا اس ملک میں کہت ہو گیا ہے کیا اس ملک میں ماں نے قابل بچوں کو جنم دینا بند کر دیا ہوا ہے اتنی فٹائی جگہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک عمریت سے بہتر ہے لولی لنگو جمہوریت یہ جان بوجھ کے لولی لنگو جمہوریت رکھی جاتی ہے چونکہ ان کو سوٹ ہی لولی لنگو جمہوریت کرتی ہے بیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا دیا جاتا یہ تو کارٹینی وہ پندرہ سال ہو کے کام سے کام رکھتا ہے آج تک کی جتنی بھی سیول گورمیٹس آہی ہیں وہ نولی کی ادھر رہی ہیں اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کیا ہی ہیں اور آج پیپلز پارٹی سندھ میں کہا کہ کام نہیں ہونے دیا گیا اور یہ کہیں کہ پنجاب میں نہیں ہونے دیا گیا کسی اور پارٹی نے کسی اور ریڈرشپ میں رول کیا ہے نو سنٹر میں بھی آپ اس میں بانیاں لیتے رہے ہیں کون سے رکاوٹ ہے ایک سلوگن کے طور پہ اپنی پارٹی کا مفاد آگے بڑھانے کے لیے تو جو مرضی آپ کہتے رہیں لیکن آپ اس کو کوئی مانتا نہیں ہے کیونکہ میڈیا میڈیا بڑا آویئر کرتا ہے لوگوں کو ریڈی والا کو بھی پتا ہے کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا میرٹ نہیں ہے کسی پارٹی کے اندر ملک میں میرٹ نہیں ہے عام میڈیا دکھا رہا ہے کہ یار ہزاروں اکاؤنٹ فیٹ جہاں سے بلینز او روپیز اینڈ ڈالرز بات جا رہے ہیں یہ کس ملک میں ایسے ہوتا ہے آج تک جیسے الیکشن ہمارے ملک میں ہوتے ہیں آج تک پوری دنیا میں کس ملک میں ایسے الیکشن ہوتے ہیں پرگیر صاحب بتا ہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ کے پوری خاندان کی ہشتی آگیا ہے کسی کے ساتھ تو آپ کہیں کہ میں بوٹ غلط کسی کے ساتھ اگر عشق ہو جائے محبت ہو جائے وہ ان کو چاہیے نہیں تو جو بردی وہ کرے لیکن حقائق اور ہے حقائق میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ڈالر کو آزاد کیا تھا پر پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کیا ہوا کونسی چیز بہت سے آ رہی ہوا پر ایک رات کے لیے ڈری نوٹیفکیشن کیا ایسا ہی ہے وہ کمرانوں کو سب پتا ہوتا ہے لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کوئی حفاظت کرنے والا ہی مل جائے کسی کے تو گھر کو کیسے بچائیں گے میں چھوٹی سے بات سے بھی ایک کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے ایک پولیٹیکل کلچر یہ بن گیا ہے کہ سیاسی جب پارٹی حکومت میں آ جائے تو وہ مغلبہ شاؤں کی طرح حکومت کرے ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو انہیں سب کچھ ماف ہے اور جیسے وہ چاہیں ویسے وہ کریں اور عوام ملک میرٹ یہ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں اور یہی سسٹم ہے تو ٹھیک ہے جمہوریت یہ ہے سسٹم نہ ہوتا جمہوریت نہیں ہے میں کسی پارٹی کی میں کوئی نمائنگی نہیں کرتا ہوں میں ایک فیر بات کرتا ہوں کبھی جب بات ہو رہی تھی کہ گوورنر راوزکیل دیواریں ریجریں فرانی بھائی آ رہے کچھ چیزیں سمبالک ہوتی ہیں اس ملک کے آگے جانا بھی آیا اسی غلامی اور اسی نظام میں کچھ چیزیں سمبال ہوتی ہیں اس غلامی نظام کی اور وہ غلامی نظام آج میں میں نظر آتا ہے کیا جو ٹریکمنٹ آج عدالتوں کے ہم اتنے گلے شکے ہو رہے ہیں خواہ وہ نیاب ہے خواہ وہ باقی عدالتیں ہیں کیا یہ ٹریکمنٹ آپ کو مجھے کسی اور مجرم کوئی ملتا ہے ان کو پہلے ایک قویسٹن ان کے گرنے بھیج دو اور قویسٹن کو جواب دے دیں کہ اتنی طرح بڑے وکیل اور ان کا مرضی یہ کریں تو مرضی یہ کیسے ہوتا ہے یہ واقعی دو طرح کی ملکہ ہیں جو صحیح میرٹ ہے جو صحیح قانون ہے وہ سب پر لگ ہونا چاہیے پھر دنیا میں ایسے ہوتا ہے ایک مجھے وہ واقعہ کبھی نہیں بولے گا چھوٹی سی بات ہے چند سیکنڈ میں برطانیہ کا وزیراعظم جس دن وہ انہوں نے ریفرینڈم کرایا کہ ہم یورپنی یونین میں رہیں یا نہ رہیں وہ ریفرینڈم ہارے وہ روستم پہ ایک ریجسٹر لے کر آیا اس نے کہا جی ہماری میری حکومت نے ریفرینڈم ہارا ہے عوام چاہتے ہیں کہ ہم یورپنی یونین سے نکلیں اور میں یہ چھوڑ رہا ہوں تو آپ لوگ اپنے لیوریشتر کر دو جمہوریہ کیسے ہو کیا ہے عزائز صاحب بس اب میں معاملہ ایک نہیں ہے کوئی اگر میں بھی کوشش کرو آپ بھی کوشش کرو کوشش کرو کہ وہ سبنگی کی سپورٹ میں لگ جائیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم دھوٹ ہوگی یہ ملک آپ کے سامنے جس طرح بگیڑی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں انصاف کے لیے بھی ایک فیبانہ نہیں ہے ہر ادارہ ایک جیسے ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا یہ بس وسائل ہی جاتا ہے تو یہ کیسے معاملہ حل ہوگا پاکستان ابھی کیسے چلے گا صاحب دیکھیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بنیادی طور پر میرٹ جو ہے نا اسے میں فالو کرنا پڑے گا چاہے وہ سرکاری اداروں میں تائناتیاں ہو آج بھکے چل گا ہے عرشد نے کہا عرشد ملک اس نے کہا جی مدہی بھی جھوٹ بول رہا ہے اور ملدو بھی جھوٹ بول رہا ہے اور بکلاہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کتری شہد دے گا خات ایک میں کچھ لکھا ہے ایک میں کچھ لکھا ہے وہ بیانت دینے نہیں آیا اب مجھے آپ کہتے ہیں کہ یہ دال پکی ہو اس میں سے بھوٹیاں نکالو میں کہتا سرگزارش یہ ہے کہ اس ملک کا مسئلہ جو ہے نا بھی بھرہ ساتھ ہے آپ اپنے سیٹیزن کو آنرشپ دیں وہاں کو آنرشپ دیں جس طرح سے لوگ اپنے گھر اپنے کاروبار اپنے بارے چلاتے ہیں انشاءاللہ وہ اس ملک کو بھی چلائیں گے میں بی ای پی ٹریٹمنٹ کے لیے آنے والے شخص کے پیچھے آدھا نڈہ بیٹھ نہیں کرنا پڑے گا اگر ہم لوگوں کو آنرشپ دیں گے وہ اس ملک میں ٹیکس بھی دیں گے وہ اپنا ٹیکس ریٹن بھی فائل کریں گے وہ اپنے ایسلز بھی ڈیکلیئر کریں گے یہاں پہ ٹیکس کلچر بھی بنے گا گورنمنٹ وہ صرف وصرف کرزوں کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا بلکہ اس ملکی اپنی عام دل ٹیکس ریونیو سے بھرے گی وہ تو ساں لوگوں کو بھی چاہیے نا ہے کہ آجے پاکستانی وہ اگر ملکی چیزیں نہ خریدیں اکبال بھائی جو اس طرح آپ نے بات کی کہ پریشر کیوں ہے یہ سب برونے ملک سے مارے ہیں فینش بورٹ نہیں آتی ہمارے ہیں راو میٹریل بھی سارے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں جو انڈسٹری کی ضرورت ہے تیٹرو کیمیکل پروڈکس ٹیل کیمیکل اور اس طرح سے سلط کو چلانے کے لیے جو خام مال ہے وہ بھی سارے امپورٹ بیزد ہیں اور دولر کی متاجی کی اوپر ہے آخری بات جو بری امپورٹنٹ تھی میاں صاحب نے فرمایا کہ جو پریویس رجیم تھی اس نے بری ڈیویلمنٹ کی اس بات کا کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے لیکن آج اس ملک اگر اس نیش پہ پہنچے تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے چونکہ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ جی ڈی پی کا کتنے پرسنٹ ہم نے لون لینے ہے ہمارے ہم ملک میں قانون ہے کہ جی ڈی پی کا سکسٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ انٹرنیشنل ڈیٹ نہیں لیا جا سکا ہماری سابقہ حکومت نے وہ سارے بیریئر پر آس کر دی چونکہ صاحب جنہوں نے نفتہ آگے بڑھایا حکومت 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 ہم کہتے ہیں کہ یہ اثر میں تو فادر آفدہ نیشن ہوتے ہیں جو لوگ حکمرانی میں آ جاتے ہیں وہ لوگ کے واپ باپ ہوتے ہیں اپنے اولاد کا خیال ہے جب انہوں نے کہا جی کہ وہ اس سرکلر یا لون لینے کے لئے پیمانہ ہے کہ اتنے آپ کے پاس ایسٹ ہونے چاہیے تو آپ کے سامنے ہے کہ زرداری صاحب کا کیس ہے کہ تقریبا سوا بیلین روپائے کا وہ ان کے پاس ایسٹ تھا بارہ تیرہ بیلین روپائے کردہ لے لیا خود ہی بینک بنا لیا خود ہی شوگر مافیہ کا حصہ منی جو آپ کے سامنے گروپ ہے اس ملک میں تو یہ لگے ہوئے خود اوپر سے بیماری تو حکمران ہی لگے لوگ کیا کرے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے یہ حکمران طبقوں کی وجہ سے پہنچا ہے میاں صاحب نے ٹھیک کہا جی کہ ہم نے اتنے میگا ورڈ بجری پیدا کی میاں صاحب میری معذرت سے گزارش ہے کہ آپ کی حکومت آنے سے پہلے آپ نے رینٹل پاور کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ یہ غلط ہے اور آپ راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کہتے تھے نام پڑھ گیا تھا راجہ رینٹل اس نام سے پکارتے کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت آئی اور آپ نے سپریم کورٹ سے کیس ویڈرو کیا اور آپ نے اس سے بھی مہنگی قیمت کے ساتھ سیٹلمنٹ کی پھر اسی رینٹل پاور کے ساتھ ٹرانسمیشن ہماری خراب ہے ٹرانسمیشن اور پھر یہ ہے کہ بجلی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بڑے فخر سے سولہ روپے کی ہوگی پھر سولہ روپے کی ہوگی آپ کی پروڈکشن مہنگی ہوگئی ہے ہمیں ہائٹ ہمیں جانا چاہیئے تھا پانی کے اوپر بجلی بڑھتے ہیں نہیں ابھی یہ ہے کہ اگر سی پیک اچھتیس بلین جو روپے آیا ہے وہ اگر آپ پانی بجلی بناتے تو وہ آپ کا مسئلہ یاد ہو دیں میں جو گزارش کروں میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میاں صاحب نے بھی یہی بات کی پرگیٹ صاحب نے بھی یہی کیا ہم سب لوگ یہاں بے وطن بیٹھے ہیں کوئی ملک کا دشمن نہیں اگر مقدمات غلط ہیں تو میاں صاحب کے خلاف کیوں نہیں بنے اگر مقدمات غلط بنتے تو میرے خلاف کیوں نہیں بنے ہم دونوں حکومت میں رہے ہیں جنوں نے کیا ان کے خلاف ہی بن رہے ہیں اس کے اندر کوئی گریئ آریا ہوتا ہے تو بنتے ہیں ویسے تو نہیں اور پھر یہ ہے کہ ہم نے بجلی جو آپ کہتے ہیں بجلی نہیں پیدا ہوئی دو ہزار ایک میں دو ہزار جب نائنٹی نائن دو ہزار میں پاکستان کی حکومت بجلی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں تھی جہاں سے کہا گیا کہ انڈیا کو بجلی جوا بیج دی جائے مگر دو ہزار دو کی کیابنٹ میں چیئرمن وابڈا نے آ کے کہا جنر مشرف کی کیابنٹ میں کہ جناب دو ہزار چھے میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی اس کے اوپر آپ تو مجھے یہ کیابنٹ کے منٹس کا حصہ مگر ہوا کیا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں مشرف دور میں ہمارے پاس سرپلس تھی جب دو ہزار میں جب نائنٹی نائن میں اپنا نواز شیف صاحب کی حکومت ہتم ہوئی محترمہ کی حکومت ہتم ہوئی تو اس وقت سرپلس تھے تو یہ میرے انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بجلی سر نے وہ ساری بجلی بیندزی بکٹوں کے دور کی بنی ہوئی ہے وہی آگے چل رہی تھی ٹھیک ہے مگر اس کے اوپر جو الزام تھا وہ رینٹل پاور کا تھا ٹھیک ہے چل رینٹل پاور کو بالکل غلط کیا پیپلس پارٹی نے بھی غلط کیا انہوں نے بھی غلط کیا کہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا یہ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ بن سکتی تھی پانی کے اوپر ہی بنتی ہے دنیا یہاں بنی وہ دوز رپے یونٹ بنے تین رپے یونٹ بنے میکسیمم میکسیمم چار پہ یونٹ میں پانی کے اوپر بجلی بنے ہم نے کیوں سولا رپے پہ لے گئے اس لیے کہ حکمرانوں کے اپنے انٹریسٹ تھے ہم کمیشن لیتے تھے رینٹل پاور آج بھی لے رہے ہیں اگلے سار گنگا رام کو ایک سو سال ہو جائے گا ایک سو سال پہلے جو رینالہ خرد میں بجلی بنائی آئے وہ ابھی اسی طریقے سے طرح میری بات سنیں تو کرنے بات آپ کرنے نہیں مجھے ایک اور بات کا مجھے میں دیکھ رہا ہوں گنگا رام نے یہاں ہسپٹل بنایا گلاب دیوی ہسپٹل رہا ہے ہیلے کالج آف کامرس جو ہے یہ بھی گنگا رام نے بنایا گنگا رام نے یہ نہیں یہ گنگا رام نے جب ڈپٹی کفیشنر ہیلے جو ہے اس نے یہاں میٹنگ میں کہا شرافیہ کی میٹنگ میں کہ میں جہاں ایک کامرس کالج بنانا چاہتا ہوں مجھے جگہ چاہیے تو یہ گنگا رام نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا اس نے اپنے گھر کی چابی دے دی ابھی مجھے جو چار دن پہلے انتشاف ہو کہ سیالکوٹ کا جو گورنمنٹ کالج ہے جس کے لیے امران خان صاحب نے جا کے کل اس کو کہتے خاجہ صاحب نے پہلے تو اس کے اوپر وہ کس نے بنایا تھا وہ گنڈا سنگھ نے بنایا تھا وہ گنڈا سنگھ کالج تھا اور گنڈا سنگھ کا نام جو ہے وہ بدل کے آنے والی حکومت نے اس کا نام گورنمنٹ کالج رکھتی میرے ذلے میں ایک بھی گورنمنٹ کالج گورنمنٹ نے کالج نہیں بنایا نہ ستر سال سے خاجہ صاحب ماغ کمران نام گورنمنٹ کالج نہ لڑکیوں کو کمران کالج اور جو آپ جو افتتاق ہی بات کر رہے ہیں وہ یقینا پہلے یونیورسٹی دوہزار تیرہ میں شروع مگر نئی بیلڈنگ کر سک گئے بنیاد جو ہے وہ امران خان میں رکھ رہا ہے وہ نئی بیلڈنگ صاحب یہ پچھلے کل یہ ہے کہ عدالت اُس زمان چیل جس طرح پاکستان نے کہا ہے کہ تھرٹی سو بلین کا آپ نے یہ جو ایک ہسپیٹر بنایا ایک بھی اس میں اپریشن نہیں آپ کر سکے تو خدا کے بندوں میں پورا زور میں نے لگا لی ہے دس بلین کھٹھا نہیں کر سکا تو یہ پیسے کدھر گئے کون کھا گیا اس سے پہرے صاحب پانی بھی ہے پانچ بلین لگتا ہے جو پشاور میں امران خانے ہسپیٹر بنایا وہ ظاہر ہے وہ اُس کا اپنا ذاتی ملکی تری ہے اس نے بنا دیا ساری ترس چلاتا ہے یہ چوتیس چوتیس بلین پچاس چوتیس بلین آپ لوگ کیا کر رہے تھے کہ پانچ بلین کا تو شوکر خانم جیسا ہسپیٹر بن رہا پشاور میں یہ آپ نے پیسے لگائے ہیں اب کیا اس کا جواب دیں گے پاکستان مسلمین لوگ کون سا آپ دیکھیں وہ ہسپیٹر جو ہمارے دور میں بنا ہو اور ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے اگر آپ کسی کام کو مکمل ہو نہیں نہیں دیتے تو اس کے فائد پیسے لگ گئے ہیں نہیں میری گزارش یہ ہے دیکھیں ایک ہسپیٹر نہیں آج یہاں آپ کالج کی بات کرتے ہیں میں آپ کو اپنی کانسیچوینسی میں بتاتا ہوں گرلز کالج وائز کالج ہسپیٹر آپ جا کے دیکھ لیں آپ تو وہ وقت گزر گیا آپ کسی نے کچھ نہیں بنایا نہیں ہم نے سب نے اپنی کانسیچوینسی کو اپنے اپنے علاقے کی بات کر رہی ہیں اگر میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کو جو میرے دور میں کالج بنے ہیں یقین جانی ہیں جو زمین میں نے خود اپنے پاس سے دی ہے یا زمین دی ہے ان کو لوگوں سے لے کر آج میں صرف اپنی کانسیچوینسی کا لکھ کے اور یہ کہہ رہا ہوں جتنا آج وہ بیچے تو اس کا پیسہ بنتا ہے آپ یقین جانیے ساری زندگی کے لیے لوگوں نے برزوراستیں بنا گے دی ہیں ایسا نہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں لوگوں نے میند کر کے وہ زمین جو اپنے پاس سے دی ہے شاملات کٹھی کار لی ہے اس طرح کے ایسے پراجیکٹ بن گئے ہیں جن سے ساری آنے والی نسلوں ہیں آپ نے ٹھیک کام کیا ہوگا چاندر لوگوں نے اور بھی کیا ہوگا دیکھیں نا میری بات انہیں یہاں 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 فوکس کر لیتے ہیں کسی ایک چیز کی کسی بندے کی جتنی اچھائیاں ہیں جس نے تو اس نے اچھے کام کی ہیں وہ تو کوئی نہیں دیکھتا جو ایک اس کی غلطی ہوتی ہے اس کے اوپر سارے لوگ چال پڑھتے ہیں جی یہ پراجیکٹ دیکھیں اس سے پہلے آپ کا کام کیا ہوگا ہے آپ کا ڈیالوجی سنٹر ہے آپ کا میو ہسپیٹل ہے اس میں کتنی تبدیل نہیں جائی گیا ہے آپ کا یہ لاہور کا نیٹ ورک یہاں لاہوروانا جی کارڈ ڈیالوجی سنٹر ہے اور آپ جاک جاکے دیکھیں اس کی جو آپ جو آپ یہ مجھے میں میرا آپ سے صرف یہ گزارش ہے جو شوکت خانم ہسپیٹل ہے اس میں یہ کسی آج آج تا کسی ہے گریب کوئی مفتل آج کرا کے آئے میں یہ سب یہ تو اسٹیپلیشمنٹ ایکچلی دے لوگوں پر اس طرح کی باتیں ہیں اس طرح کی باتیں میں صرف یہ کہتا ہوں جتنے اچھے کام کی ہیں اس کے بھی نمبر دیں جو کام جو کام نہیں ہوئے ان کے نمبر کارٹ نہیں کسی کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا دیکھیں حکمرانوں کی ذمہ داری میں شامل ہے سولتے فرام کرنا یہ تو میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے دیں یہ تو اکبال شاہد صاحب میری صرف یہ گزارش ہے ہمارے ڈسٹرک آسپیٹل ہمارے دور پچھلے پانچ سالوں کسی ڈی ایچیو میں چلے جائیں کسی جو تحسیل ایڈپوارٹر ہے اس میں چلے جائیں میرے ہاں ڈنگا میں تحسیل ایڈپوارٹر آسپیٹل بنا ہوئے ضرورت تھی آپ یقین جانئے آپ کو وہ آسپیٹل جو پہلے تھے اور آج ہے آج تو میڈیسان بھی جانا باند ہوگی ہے نا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس نکتے کے اوپر اتنی بیعث چھڑ گئی ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو نارے لگائے ان کو چھوڑ دیں کہ ہم نے ایک عرضہ نہیں لینا لیکن جس دن بندہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے اپنی گورنمنٹ کو سنبھالتا ہے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پہلے دن سے یہ سیریس ہو کے سوچتے کہ ہم نے اس کے ساتھ چاہتے ہیں نہیں وہ ایک بلندر ہے یہ دل ہو رہا پیٹھتے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لینے یہ جو کچھ ہو ہے جو جس کا جس کی خامی ہے اس کو دینی چاہیے یہ ملک ہے یہ کوئی ایک مل نہیں ہے یا ایک آسپیٹل نہیں ہے اس میں بڑی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح گورنمنٹ کاری ہے اور جس طرح کے اس کے فیصلے ہیں پتہ نہیں کوئی چاہتے ہیں نیا پاکستان نیا پاکستان اب بدلو 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 تبیدی یہ کہانی ختم ہو گیا ملید صاحب نے اپنے علاقے کیا میں پتہ ہے کیونکہ دوس بات ہے کہ ہمارے کچھ ایس ایس ایم ایس ایس ہیں جو اپنے علاقے ہیں کوشش سے کام کیا ہم نے تو مجموعی یہ آتا کر رہا ہے کہ لاہور میں لاہور میں آپ کو یاد ہے کو اچھا ہسپیٹل کس طریقے کی چاہتے ہیں سیٹیسفائیڈ میں تو کیا میں میڈیا دکھا رہا ہے اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں گئے ہیں میڈیا میں آیا ہے کچھ ایک ہسپیٹل ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی سویسسپیکشن کے رپورٹ آئے اہہ ۔ آہ اے اے ایم 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 بھی تھی وہ بھی خراب تھی ایسٹیٹوٹ اف تیڈالوجی میں میں وقت 6 میں نے سالسال پڑی بل کیا ایک ہارڈ پیشن کو مطلب پیسہ جیسے جاید صاحب نے فرمایا مطلب بکتہ تو ٹاکس کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ اسے لوگ پوچھتے ہیں اسے لوگ بات کرتے ہیں اگر وہ جائز طرح سے آرڈیانو جی میں آپ کے سامنے دو دو تین تین مہینے کا ٹیم نہیں مل رہا سونے چھے مہینے سال کے ساتھ دو دو سال کم مہینے سال کے دو دو سال کم مہینے مسئلہ کرٹیس سائل کرنا نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا سر مسئلہ یہ ہے میں کہتا ہوں جی بہت کچھ کیا ہے نواز لے گا ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہستال بہت بنا دیا پر لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کیا ہے یہ پانی کی بوتل سامنے رکھیے نا آپ نے یہ سب سے بڑا تماشا ماضی کے حکمرانوں کے لیے کہ آپ نے اس دھرتی کے لوگوں کو ایک پانی کا گلاس پینے کے لیے نہیں دیا اور اس کے اوپر اکڑ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کی ہے ہم نے بڑی اچھی کی ہے کیا کیا آپ پانی تک نہیں آپ نے دیا پینے کے لوگوں کو کتنے لوگ یہ بوتل پچیس روپے کی تیس روپے کی یہ سب سے بنیادی مسئلہ سر سب سے بنیادی مسئلہ پانی ہے اس کے بعد روتی آتی ہے اس کے بعد مکان آتا ہے آپ لوگوں کو صحت مند رکھیں گے تو پانی پینے گے نا صحت مند رنگ آپ پہلے ان کیوں بیمار کرتے ہیں پچاس سنسل سے زیادہ آبادی اپیٹیٹس کی مریض ہے ہر روز سینکڑوں لوگ اس ملک میں مرتے ہیں اپیٹیٹس سے مرتے ہیں لوگوں کے جگر ختم ہو رہے ہیں کڈنی ختم ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اسٹومک پروپلمز آ رہی ہیں اور کسی کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کیا یہ بنیادی مسئلہ حل کیا اس کا کیا کہتے ہیں کیا سوچھے ہیں اگر وہ طریقے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی طرف آتے ہیں میرے صاحب یہ میں بڑا حرام تھا کہ پچھلے جب ہم ہوتر میں جاتے ہیں تو گریب آدمی نے ڈال لینے ہی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ پانی تو دینا ہوتر والوں کی ذمہ داری یا سٹینڈر پانی دینا ذمہ داری اس کے علاوہ کسی کا دل کرتا ہے تو وہ لے لیں بوتل پھر تو یہ اتنی بدماشی چلتی رہی کسی نے نہیں پوچھتا وہ لوگ اس لیے بھی بیچارے خموش ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلو یہ بند بوتل میں شہد پانی صاف ہوگا ہوتل والا پانی آپ یہ ہے کہ میں پیوں گا رسک ہوئی نہیں میرے میرے پونے بیو سے ہمارے ایک آہ بیٹ گورننس کی وجہ سے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کروں اوورال ایک پر لانگ بیٹ گورننس کی وجہ سے ہمارے گورننگ انسٹیٹویشن پلیپس کر گئے کوئی اسی لیے آپ کو کوئی سسٹم کوئی محکمہ کوئی اترا سے جیسے چلنا چاہیے بسا نہیں چل رہا اور اس کی وجہ سے ایک ویکیم سے ہے اور وہ جو دل کرتا ہے جس کا دل کرتا ہے جو آگے چلتے ہیں آگے ترک آنا صاحب صاحب آپ نے دیکھا کہ سارے بیک اگر انکروچمنٹ کی وجہ سے کسی کا ہم دکان گراتے ہیں تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ چالیس سال سے مرا کے بیٹھا درمان میں کتنے لوگوں نے سیل ری سیل کی یہ سٹیٹ فیلیر تھی کس کی دماغ داری تھی سر یہ تو اس لارمنٹ کی ہے جو پی ٹی اے کیا یہ یہ ساکتے ہیں ٹھیک سر یہ ایکچولی یہ زیبنہ تھی اس گورنمنٹ کی تو نہیں لگائی جا سکتے صاحب نے کہا کہ یہ جو ہمارے گورننس کے شورے ہیں گورننس بیٹھ گورننس اور ایفیشنسی تو ہماری ایک بہت ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ فیلیر ہے اور آج ہم اس نیش پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں سے ڈیٹرنس نہیں شروع کی اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں شروع کیا تو پھر سروائیول کی بھی پرابلم بن جائے گی یہ جو آج ڈالر کے جھٹکے لگ رہے ہیں سپیکولیٹیو ٹیک ہو رہے ہیں لیکن ملک کا کوئی شہر ہی ایسا نہیں جو ایک محسوس کرے کہ میرے ملک کو ضرور تھا تو میں لوکر سے نکال کے ڈالر اللہ آگے باہر بھینگ دوں تاکہ میرے ملک کا فائدہ ہو حل کیا ہے؟ سر حل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈالرشپ دینی پرے گی نہیں جو ڈالر ہے ڈالر جو جس طریقے سے لوگوں نے ڈمپ کر لی گی ہویا وہ مارکن پر تو سر پھر فنانس منسٹر کرے اپنے لوکل ٹیکسیس کو برا لیں ملک کو چلانے کے لیے صرف ڈی ویلیو کرنا مقصد نہیں ہوتا ٹیکسیس لگانے سے بھی ملک چل سکتے ہیں آپ ڈالر کے اوپر ایک بول فیصلہ لیں ایک سو ایک سو پچیس رو پر لوگ کر دیں جتنی ڈیفیشنسی آ رہی ہے ٹیکسے سبزنی کر کے پوری کر لیں کچھ ڈسین تو کریں نا آپ چھوڑ دیں ڈالر کو سارا ملک ساری قوم سارے ڈالر کے پیشے باگ پڑے ہیں آپ ڈالر کو بسم اللہ پر ایک سو پچیس پہ لگ کریں انوانسمنٹ کریں اگلے چھ مینے تاکہ ایک سو پچیس کرے گا سٹیٹ کو لاؤس آئے گا اس لاؤس کو ایک امرجنسی ٹیکس سے پھوڑا کر لیں بچھر صاحب یہ آپ اس پر روشنی ڈالیں ہمارے بھی کافی بیان کیا کئی فورم کے اوپر ڈالر جو مارکٹ کے اوپر لوگ اس فقط چھائے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈالر کے ریڈ بڑھانا بھی ہے کام بھی کرنا ان کو کیسے پکڑا جائے یا جس طرح ابھی زائد صاحب نے کہا کہ اس ریڈ مقرر کر دی جائے کیا ہوں کیا چیز ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے یاد آگیا فتہ نہیں ہو بھی کیا اس کی ملیمنٹیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں جب بٹو صاحب کی حکومت آئی تھی تو یک ڈم آٹا دال کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی بٹو صاحب نے مصطفیٰ خر کو کہا کہ سی ٹھابت کو گرفتار کرو اور فارک کرو یہ مجھے نظر نہیں آنا چاہے فکس ہے مبکہ کہ اس کو فکس کرو یہ جتنے جو بلیک مارکٹنگ کرنے والے لوگ ہیں اس کو فکس کرو پکڑ لو ان کو سپیشلی نام لیا گیا اب وہ بندے جو جب انہیں پتہ تھا جو ڈیڈریشپ نے جو بات کی ہے وہ عمل ہوگا وہ رینگتہ رینگتہ خر صاحب کے پاس آئے اور ان کا خدا کے لئے ہماری جان مکشی ہے آپ مصطفی بلینک چیک لیں ایک پہنی ریٹ نہیں بڑھے گا نہیں بڑھا سنیں نہیں بڑھا ریٹ ریٹ فکس ہوگئے کیونکہ بلیک مارکٹنگ ڈمپ کرنے والے کو پکڑا گیا اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجھے نہ کہہ رہے کہ وقت ختم ہوتا جا رہے ہی نہیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں یہ گورننس کا ایشو ہے کہ جو اس کی ذہیرہ اندودی کر رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے اور اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے کرپٹ مافیا کے اوپر ہاتھ پڑ رہے ہیں وہ ڈالر خرید کے ڈمپ کر رہے ہیں تاکہ اس کی اکانومی کو جو ہے میری بات وہ خرید رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں جن کے جن کے اپنے عربوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے وہ خرید کے ڈمپ کر رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے میں نے مجھے نہیں پتا کہ کس کے پاس ہے لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ جب تک وزیرِ خزانوں کوئی قابل کسی کو نہیں لائیں گے اسی طرح لات رہیں گے اگر یہ انہوں نے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہم ملک کے ساتھ مذاب کرتے ہیں ہم نلائق لائق کو انگلے آتے ہیں میں آپ کی بات سنتا رہا ایک منٹ تھوڑی سی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ملک کا وزیرِ خزانہ کس کو لگانا ہے وہ سیکٹی خزانہ کون ہوگا آپ اگر اس طرح کی سوچیں وہ وزیرِ داخلہ آپ کا کون ہوگا کون لوگ ہوں گے جو اس ملک کی باغ دور چلائیں گے یہ تو نہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو نواز نہیں ہے اگر اپنے لوگوں کو نواز نہیں ہے تو پھر ملک کا یہی آل ہوگا یہ سوچنا پڑے گا شکریہ اور مدستہ صاحب کا شکریہ ناظر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا ہمارے پینل کے خیالات بھی سنیں ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی عوام دوسری دنیا کے لوگوں کی طرح باحثت طریقے سے اپنی میار زندگی کو گزارے اور یہ ہے کہ سٹیٹ اپنے فرائد بخوبی انجام دے سکے وہ یہاں حکمران رہنے والے اپنی ڈیوٹیوں کو پہچانے ہیں جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے ان کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں وہ نے کہا کوئی خیال کریں آصف علی زردائی صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے نہایت پرگرور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی کے حکومت کو چلنے والی نہیں ہے یہ لوگ ملک کی قسمت کا مالک بنے بیٹھے ہیں آپ اپنا اور حلی خانہ کا خیال رکھیے گا اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعا بانگتے لیے گا کوشی بھی جائے رکھی گا ہم بھی کرتے رہیں گے پاکستان زندہ بات